ایک سیاسی جماعت کو انتہا پسند فرقے میں کیسے تبدیل کیا گیا؟ انہیں دوبارہ بالے کے نظر شہری کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ عام انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس بار کس کے لئے کھلا میدان تیار کیا گیا ہے؟ کراجی میں اہم قیم کا نون لیگ سے انتخابی اتحاد ہوا ہے؟ بس اللہ خیر کریں۔ نام اور عدیب و کولم نگار عطا الحق قاسمی آئندہ انتخابات کے حوالے سے اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے بہت دنوں سے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے کارکن پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لئے کوشہ نظر آئے ان میں سے بہت سو نے پارٹی کے صدر سے مختلف ذرائع سے سفارش کروائی اب اللہ جانے ان کی یہ خواہش پوری ہوئی یا پھر یہ ریوڑیاں جاگرداروں وڈیروں اور مختلف حوالوں سے کارامد امیدواروں کی جھولی میں ہی ڈالی گئیں اس حوالے سے سب سے زیادہ رش مسلم لکنون کی کھڑکی پر تھا بس یہی سمجھیں کہ یہ کھڑکی توڑ ہفتہ تھا اس اندخابی فلم کا جوابی تکمیل کے مراحل میں ہے سب سے زیادہ الیکشن کیمپین پیپلز پارٹی چلا رہی ہے اور اس جہاں دیدہ اور ستم رسیدہ پارٹی کے نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری جگہ جگہ جلسوں اور جلوسوں سے بھرپور اعتماد کا اس حد تک تاثر دے رہے ہیں جیسے الیکشن ہو گئے ہیں اور ان کی پارٹی دو تہائی اکثیرے سے اپنی حکومت بھی بنا چکی ہے بلاول بھٹو سینئر سیاستدانوں خصوصا نواز شریف کو للکار مار رہے ہیں بلکہ وہ تو اتنے پر امید ہیں کہ لاہور کو بھی نشانے پر اکھ لیا ہے اور اس شہر کے گلی گونچوں میں لوگوں سے ملتے نظر آ رہے ہیں تہام ہو سکتا ہے کہ کل گلا مسلم لیگنون کے رہنما بھی لارکانے میں دکھائی دیں اور جو سامنے آئے اس سے ایک دفعہ تو جھپی ضرور ڈالیں اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ سوشل میڈیا پر الیکشن جیت بھی چکی ہے اس کے رہنما مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو کھیلنے کے لیے دوسروں کے مساوی گراؤنڈ مہیا کریں انہیں چاہیے کہ اپنے مطالبے کو زیادہ زوردار اور محصر بنانے کے لیے دوہدار اٹھارے کی انتخابات کی مثال دیں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکسان سلوک کیا گیا تھا مگر ناز بردار طبقے کی دعاوں کے نتیجے میں تمام جماعتوں نے موگی کھائی اور پی ٹی آئی بلے بلے کرتی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی بہت بھلے اور معصوم لوگوں پر مشتمل جماعت اسلامی آج بھی عوام سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی پر امید نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام کے دلوں میں یہ بات ضرور ڈالے گا کہ ملک میں اسلامی نظام اگر قائم ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب جماعت اسلامی برسر اقتدار آئی گی پہلے وقتوں میں جماعت کی قیادت زمینی حقیقتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلم لگ نون سے بہت اچھے روابط رکھتی تھی چنانچہ لیاقت بلوج اور فرید پراجہ لاہور کے ووٹروں کے سبب اسمبلیوں میں پہنچ جاتے تھے مگر اب تو تنظیم میں ڈسیبلن آڑے آ رہا ہے چنانچہ جماعت کی عوام اگر چاہیں بھی تو پولیسی میں سرے مو بھی تبدیلی نہیں لاسکتے باقی ہمارے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت جے یو آئی اس بار بھی اتنی ہی کامیاب رہے گی جتنی ماضی میں کامیاب رہی ہے یہی صورتحال عوامی نیشنل پارٹی کی ہے کراچی میں اس دفعہ ایم کیو ایم کا مسلم لگ نون کے ساتھ انتخابی اتحاد ہوا ہے بس اللہ خیر کرے بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ماضی کی طرح آج بھی کوئی یقینی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی ان دنوں جس جماعت کی فتح پر شرطیں لگائی جا رہی ہیں وہ مسلم لگ نون ہے پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور جو بدنما جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے تھے ان سب کا پول عدالتوں کے فیصلے سے کھل گیا ہے اور میاں صحابہ رائد کی ایک ایسا بلزام جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے ہیں پی ٹی آئے کو چھوڑ کر آپ کی کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنماؤں اخبار نویسوں اور اگر مقتدرہ اور عدلیہ میں سے کسی کے ساتھ الیک سلیک ہو تو ان سے تنہائی میں پوچھ لیں کہ ان مقدمات میں کدنی صداقت تھی تو وہ یہی کہے گا کہ یہ سب کردار کشی کا حصہ تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا باقی جہاں تک مسلم لگ نون کی انتخابی مہم کا تعلق ہے وہ صرف ان انتخابی حلقوں تک نظر آتی ہے جہاں سے لیگ کے امیدوار جیتے رہے ہیں تاہم جل سے جلوسوں کی نوبت ابھی تک نہیں آئی فی الحال ان امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ ہے جو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے باقی مراحل غالباً تیہ ہو چکے ہیں انتخابات کے دنوں میں مخالف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر مختلف طرح کے الزامات آئید کرتی رہتی ہیں جس سے عوام کا دل لگا رہتا ہے کسی کی برائی سننے کا اپنا ہی مزہ ہے چنانچہ مسلم لیگ نون کے متعلق ان کے مخالف طبقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کے لیے کھلا میدان تیار کیا گیا ہے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار جماعت اور اس کے رہنماوں پر صرف یہ مہربانی ہوگی کہ ان کے راستے میں وہ رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی جو ماضی میں ہر بار ان کا مقدر بنتی تھی دہا میں ایک بات اس کے علاوہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مقدرہ میں ابھی تک کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ماضی میں پی ٹی آئی کے سرپرست رہے ہیں نو مائی کا ثانیہ یوں ہی نہیں ہوا تھا میرا ایک مشورہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو جماعت بھی برسر اقتدار آئے وہ اس عمر کا سراغ ضرور لگائے کہ نوجوانوں حتیٰ کے بڑی عمر اور فراست کے حامل افراد کا ذہن اس قدر پلیوٹ کیسے کیا گیا کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آئے اور انہیں جہاں کسی مخالف جماعت کا کوئی رہنما نظر آیا اسے حیرانسہ کرنے میں لگے رہے ان کے دماغ کیسے سیل کر دیا گئے کہ وہ دوسرے کی دلیل کا جواب بھی مغلزات میں دیتے ہیں ماہرین نفسیات کا ایک بورٹ بٹھایا جائے جو ان وجود کی نشاندہ ہی کرے کہ ایک سیاسی جماعت کو ایک انتہا پسند فرقے میں کیسے تبدیل کیا گیا اور انہیں دوبارہ پاکستان کا ایک بالے کے نظر شہری کیسے بنایا جا سکتا ہے اس فرقے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے بارے میں کوئی بوری خبر سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں ان دنوں وہ انڈیا کی ترقی کی تفصیلات بھی بہت خوش ہوئے خضو سے ہائی الٹ کرتے اور بلواسطہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان بنا کر ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے جو لوگ انڈیا کی ترقی کا ذکر اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کرتودوں پر نظر سانی کریں اور ترقی کا راستہ کو اپنائیں ان کی سوچ بہت مضبط ہے اور ہمیں سوچ قام کرنے کی ضرورت ہے